ایران میں جنتہ چناؤں میں بھاگ لیتی ہے لیکن اسے پوری طرح لوگتنتر نہیں کہا جاتا ہے راشپتی کا چناؤں ہوتا ہے لیکن اس کے پاس پوری طاقت نہیں ہوتی آخر کیا ہے ایران کی ستہ ویوستہ اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں مہتاب عالم ریجوی صاحب کے ساتھ ریجوی صاحب یہ بتائیں آخر ایران میں ستہ کا سنچالن کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہاں پہ ستہ کا سنچالن جو ہے وہاں کا سپریم لیٹر جس کو رہبر ہی بولتے ہیں ایتولا علی خامنہ جو ابھی پریجنٹ ہیں وہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے رہبر کیسے چنے جاتے ہیں یا چنے جاتے ہیں یا نیوکت ہوتے ہیں یا جنم کے ادھار پتے ہوتا ہے وہاں کے جو رہبر ہوتا وہ چنے جاتے ہیں وہ اسیمبلی آف ایکسپرٹ ایک ان کا اسیمبلی آف ایکسپرٹ ہے وہاں پہ چھہتر ممبر ہوتے ہیں چھہتر جو ہے وہ ڈیشائیڈ کرتے ہیں کہ اگلا جو ہے رہبر کون بنے گا تو رہبر کیا کوئی بھی بن سکتا ہے رہبر کیلئے کوئی بھی کھڑا ہو سکتا ہے نہیں وہاں پہ رہبر صرف وہی بن سکتا ہے جو وہاں کلیرک ہوگا اور جو حجت اللہ کے پوشٹ پہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آیت اللہ بھی ہونا چاہیے تو پھر پریسیڈنٹ کے چناؤں کا کیا مطلب ہے کچھ حصو پہ پریسیڈنٹ ڈیسیجن لے سکتا ہے جیسے کنٹری کو کیسے رن کرنا ہے کس کنٹری سے ہمارے ریلیشن کیسا ہوگا وہ نیگوشیئیٹ کر سکتا ہے لیکن فائنل ڈیسیجن جو ہے وہاں کا سپریم لیڈر ہی لے گا لیکن اگر چاہے پریسیڈنٹ کوئی نیرنے لے اور وہ کھمینی کو اچھا نہیں لگے تو کیا وہ نیرنے بدلا جائے گا ڈاریکٹ تو وہ نہیں بدل دیں گے لیکن اپروبال کے لیے ان کو پہلے تو مجلس میں جانا پڑے گا اور مجلس جو ان کا پارلیمنٹ ہے اس کے بعد وہ بھیدیتا ہے گارڈین کونسل کے پاس سینہ کا وہاں دھیرچ یا سینہ کی کماند کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے سینہ کی وہاں ایران میں اگر دیکھا چاہے تو وہ ڈائریکٹلی وہاں کا سپریم لیڈر کے ہاتھ میں ہوتا ہے تلالی خامنے کے ہاتھ میں چونکہ وہی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون چیف آف اے ہیڈ ہوگا وہاں کے آرمی کا نوول کا اور ائر فورس کا ہے سپریم لیڈر کا کوئی ٹرم ہوتا ہے یا وہ آجنم ہوتے ہیں ایک بار اگر اپوائنٹ ہو گئے تو جب تک ان کی دیت نہیں ہوتی یا دھیانت نہیں ہوتا تب تو وہ اس پاور پہ اس پد پہ بنے رہ سکتے ہیں لیکن اگر چھہتر ممبر کا جو ان کا اسیمبلی آؤ ایکسپرٹ ہے اگر وہ چاہیں اگر وہ یہ ڈیکلیٹ کر دے کہ یہ فٹ نہیں سپریم لیڈر کے لیے تو ان کو ہٹایا جا سکتا ہے تو ریجیو صاحب کا کہنا ہے کہ پریزیڈن کا چناؤں بھلے ہی ہو گیا ہو لیکن اصلی سطح کی کامان ابھی بھی رہبر کے ہاتھ میں ہی ہوتی ہے حالانکہ اندرونی معاملے میں پریزیڈن کا ہی چلتا ہے